الحمد للہ الحمد للہ جل وعلا وصلا اللہ وسلم على رسوله المصطفى ونبیه المجتبہ وامینه على وحی السماء شافع شفعائی يوم الجزاء وعلا آله واصحابه افزل الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رأى عورتا فسترها كانا کمن احیا موؤودا اوقا ما قال عليه النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی على محمد وعلا آل محمد كما صليت على إبراهیم وعلا آل إبراهیم إنك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد كما بارکت على إبراهیم وعلا آل إبراهیم اللہم وعلا آل محمد وعلا آل محمد وعلا آل محمد اسلام دوستو بزرگو اور بھائیو ایک مومن اور مسلم کا ایمان یہ قندیل کی ماند ہے جس کی روشنی میں چل کر مومن جو ہے وہ منظر مقصود یعنی جنت تک جا پہنچتا ہے اور آمال صالحہ اس کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور گناہ اس ایمانی قندیل کے بجنے کا خطرناک سبب ہے جیسے ایک چراغ ہوتا ہے تو تیل اس کے لیے اہم ضرورت ہے جب تک تیل ڈالا جائے گا تو وہ چراغ چلتا رہے گا اور روشنی دیتا رہے گا اور پانی اور ہوا اس چراغ کے بجنے کا سبب ہیں ایسے ہی ہمارا ایمان یہ ایک چراغ کی ماند ہے یہ قندیل کی ماند ہے عمال صالحہ سے یہ چراغ چلتا رہتا ہے جلتا رہتا ہے اور اس کی حفاظت ہوتی رہتی ہے اور اس کی روشنی بڑھتی رہتی ہے اور گناہ اور بدعامالیاں یہ ایمانی قندیل کے بجنے کا ذریعہ ہے تو اس لیے کسی نیکی کو حقیر نہ جانا جائے کیونکہ وہ نیکی ایمانی قندیل کی حفاظت کا سبب ہے اور کسی گناہ کو معمولی نہ سمجھا جائے اس لیے کہ وہ گناہ ایمانی قندیل کے بجنے کا ذریعہ ہے حدیث پاک میں فرمایا اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ وہ ہے جسے لوگ چھوٹا سمجھیں اور اللہ کے ہاں سب سے چھوٹا گناہ وہ ہے جسے لوگ بڑا سمجھیں ظاہر ہے کہ جب آدمی گناہ کی حیبت سے اس کے خوف سے ڈرے گا تو اس کو توبہ کا خیال جلد آ جائے گا اور توبہ کے بعد بڑا گناہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور اگر گناہ کا کوئی ڈر نہیں ہے گناہ کی کوئی حیبت ہی نہیں ہے تو پھر توبہ کا خیال نہیں آتا پھر چھوٹا گناہ بھی تباہ کن بن جاتا ہے جن لوگوں کی دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے اور میدانِ محشر کی حیبت ہوتی ہے اللہ کے حضور پیش ہونے کا خیال ہوتا ہے وہ تو چھوٹے سے گناہ سے بھی بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں فقی ابو اللہ سمرکندی علی رحمہ نے تنبیہ الغافلین میں لکھا ہے حضرتِ قحمس بن حسن رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک گناہ ہوا چالیس سال گزر گئے میں اس پر رو رہا ہوں پوچھا کہ یہ حضرت کون سا گناہ ہو گیا فرمانے لگے ایک مرتبہ اپنے بھائی کی دعوت کی اور اس کے لیے مچھلی پکائی کھانے سے فارغ ہو کر جب ہاتھ دونے کے لیے بیٹھا تو ہاتھوں کی چکناہت کو دور کرنے کے لیے اپنے ہمسائے کی دیوار سے تھوڑی سی مٹی لے لے اس پر رو رہا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ جللہ شانہو نے پوچھ لیا دوسرے کی چیز اس کی اجازت کے بغیر کیوں استعمال کی تو کیا جواب دوں گا ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں فصلِ بہار آئی چمن میں گزر گئی دیوانہ کرنے آئی تھی دیوانہ کر گئی دیوانہ کرنے آئی تھی اور دیوانہ کر گئی آج شاید کسی نے الٹ دی ہے نقابِ رخ ہر سمت موجِ نور فیضا میں بکھر گئی بھٹکی ہوئی ہے زندگی راہِ محبت میں ایک ایک سے پوچھتا ہوں کہ منزل کدھر گئی عوام بن حوشب علی الرحمہ فرماتے ہیں چار چیزیں ایسی ہیں جو گناہ سے بھی بتر ہیں گناہ بھی بوری چیز ہیں لیکن چار چیزیں ایسی ہیں جو گناہ سے بھی فرمایا بتر ہیں نمبر ایک گناہ کو کم خیال کرنا نمبر دو گناہ پر خوشی کا اظہار کرنا اور نمبر تین گناہ پر اسرار کرنا یہ ایسی چیزیں ہیں جو گناہ سے بھی بتر ہیں آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں یہ تین ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ہمارے مسلمانوں میں موجود ہیں ہم گناہ کرتے ہیں لیکن اس گناہ کو کم خیال کرتے ہیں اور گناہ پر لوگ خوشی کا بھی اظہار کرتے ہیں اور گناہ بار بار بھی کرتے رہتے ہیں یہ ساری چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے حضرت امام محمد باقر علی الرحمہ نے اپنے بیٹے حضرت امام جعفر صادق علی الرحمہ کو مختصر سی نصیحت فرمائی بہت قیمتی نصیحت فرمائی کہ بیٹا جب نعمت ملے تو الحمدللہ کہا کر اور جب کوئی غم پہنچے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کر اور فرمائے اللہ نے تین چیزیں تین چیزوں میں چھپا کے رکھی ہیں اللہ نے اپنی رضا اپنی اطاعت میں چھپا کے رکھی ہے اس لئے کسی نیکی کو حکیر مت سمجھنا ہو سکتا ہے کہ اسی نیکی میں اللہ کی رضا ہو اور فرمائے اللہ نے اپنا غصہ ناراضگی اپنی نافرمانی میں چھپا کے رکھی ہے گناہوں میں چھپا کے رکھی ہے تو کسی گناہ کو معمولی مت سمجھنا ہو سکتا ہے کہ وہی گناہ اللہ کے غضب کا ذریعہ بنے اور اللہ نے اپنے اولیاء کو اپنی مخلوق میں چھپا کے رکھا ہے اس لئے کسی کو حکیر مت سمجھنا ہو سکتا ہے کہ وہی خدا کا ولی ہو تو کتنی قیمتی نصیحت ہے احادیث کے کئی واقعات اس کی تائید کرتے ہیں جیسا کہ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ ایک بن اسرائیل کی بد کردار عورت تھی اس نے کتے کو پیاسی تڑپتے کتے کو پانی پھلایا تو اسی عمل پر اس بد کردار عورت کی بد چلن عورت کی بخشش ہو گئے معمولی سی نیکی تھی اور اسی طرح ایک عورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ میں جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا اس وجہ سے کہ اس نے ایک بلی باندھ کے رکھی وہ بیچاری پیاس اور بوک سے تڑپ تڑپ کے مر گئے تو یہ گناہ اللہ کے غضب کا مستعق بن گیا اور وہ نیکی اللہ کی رضا اور اس کے قرب کا ذریعہ بن گئی اس لیے ایمانی قندیل کی حفاظت کا ذریعہ ہے نیکیاں تو کسی نیکی کو حکیر ماں سمجھیں کہ اس نیکی سے ایمانی قندیل روشن ہے اور گناہ جو ہیں وہ اس ایمانی قندیل کے بجنے کا سبب ہے اس لیے کسی گناہ کو معمولی ماں سمجھیں کیونکہ گناہ سے ایمانی قندیل بج جاتی ہے ہماری شریعت جو ہے ہمارا دین جو ہے یہ دین رحمت ہے کیونکہ ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ہمارا دین بھی دین رحمت ہے کئی آمال ایسے دیئے گئے عمل چھوٹا ہے لیکن اس پر عجر بہت بڑا مل رہا ہے محنت تھوڑی ہے مزدوری زیادہ مل رہی ہے ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ قرض کی وصولی میں نرمی اختیار کرنا چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص فوت ہوا فرشتوں نے اس کا نامہ اعمال دیکھا اس سے پوچھا تو نے کوئی نیک عمل کیا ہے تو اس نے نفی میں جواب دیا میرے پاس تو کوئی نیک عمل نہیں ہے تو فرشتوں نے کہا سوچ لے شاید تو نے کوئی نیکی کی ہو تو وہ کہنے لگا میں دولت مند تھا اور میں قرض دے دیا کرتا تھا لوگوں کو لیکن وصولی کے وقت میں اپنے خادموں کو اس بات کی تاقید کرتا کہ جو تنگ دست ہو اسے محلت دینا اور جو آسودہ حال ہو اس کے ساتھ نرمی کا برطاو کرنا تو اللہ کی طرف سے اواز ہے میرے فرشتوں ہم زیادہ اس کے حق دار ہیں کہ ہم اس کے ساتھ احسان کریں یہ بندہ ہو کر میری مخلوق سے احسان کرتا تھا تو ہم خالق ہو کر اس کے ساتھ احسان کرتے ہیں اور اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دیتے ہیں تو دیکھو تھوڑا چھوٹا سا عمل ہے لیکن اللہ کو پسند آ گیا تو کتنا پڑا اس پر عجر ملا کہ اس شخص کی بخشش ہو گئی راستے میں چلتے ہوئے تکلیف دے چیز ہٹا دینا چھوٹا سا عمل ہے حدیث پاک میں فرمایا ایک شخص نے راستے پہ کانٹے دار شاخ کو کٹ ڈالا راستہ صاف کر دیا اللہ نے اس کے اسی عمل پر اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دیا تو کتنا معمولی سا عمل ہے لیکن اللہ جلل شانہو کو پسند آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اتنا پڑا جر دیا کہ اس کی بخشش کا ذریعہ بن گیا حدیث پاک میں فرمایا کہ یا دس گنا بھی ہو جائیں تو دس گناوں کے بعد بھی نیکی کا موقع ملے تو اسے غنیمت سمجھنا اس موقع کو حقیر مت جاننا اس لیے کہ یہ نیکی دس گناوں کے مقابلے میں بھی بہت بڑا امبار بن کے ثابت ہو ایک نیکی کئی گناوں کے مقابلے میں بھی بہت بڑا امبار بن کے ثابت ہوتی ہے حدیث پاک میں فرمایا کہ ایک شخص قبلہ کی طرف رخ کر کے پاکھانا کرنے کے لیے بیٹھا یا پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا پھر فوراں خانہ خدا کی عظمت گمدن نظر رکھتے ہوئے اٹھ جاتا ہے بلکہ اٹھتا نہیں اپنا رخ پھیر لیتا ہے تو فرمایا اسی عمل پر اللہ اس کے سارے گناہ ماں فرما دیتے ہیں تو دیکھو کتنا معمولی عمل ہے حضرت امام مالک علیہ رحمہ بہت بڑے امام گزرے ہیں کسی نے خواب میں دیکھا کہا اللہ نے بخش دیا ہے کس عمل سے بخشا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی کی طرف سے مجھے ایک دعا پہنچی تھی وہ میت کو دیکھ کر دعا پڑھتے تھے میں بھی وہی دعا پڑھتا تھا لا الہ الا هو الحی القیوم سبحان الحی اللذی لا یموت بس اسی دعا کی برکت سے اللہ نے میری بخش بخش کا فیصلہ فرمایا تو دیکھو کتنا چھوٹا سا عمل ہے لیکن دین رحمت یہ رحمت والا دین ہے عجر اتنا ملا کہ بخش کا فیصلہ ہو رہا ہے سورہ حشر کی آخری تین آیتیں ہیں حدیث پاک میں فرمایا جو آدمی تین مرتبہ اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم یہ تین مرتبہ پڑھے اور ایک مرتبہ سورہ حشر کی آخری تین آیتیں پڑھ لے تو کتنا پڑا عمل ہے صبح و شام یہ عمل کر لے صبح کو کیا تو شام تک ستر ہزار فرشتے دعا اور استغفار میں لگ جاتے ہیں دن کو موت آگئی تو شہادت کا درجہ ملتا ہے اور اگر شام کو کیا تو صبح تک ستر ہزار فرشتے دعا اور استغفار میں لگ جاتے ہیں اور رات کو فوت ہو گیا تو شہادت کا درجہ ملتا ہے سید الاستغفار اگر کوئی شخص یہ صبح و شام پڑھ لے ایک ایک مرتبہ ایک مرتبہ صبح اور ایک مرتبہ شام کو پڑھ لے تو عجر کتنا مل رہا ہے فہوا من اہل الجنہ حدیث پاک میں فرما ہے صبح پڑا ہے اور دن کو فوت ہو گیا تو یہ جنتی ہو کے مرے گا اور شام کو پڑا ہے تو صبح فوت ہو گیا صبح سے پہلے پہلے فوت ہو گیا تو جنتی ہو کے مرے گا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی انا عبدکا وانا علا عہدکا ووعدکا مستدعتو اعوذ بکا من شر ما صنعتو ابو لکا بنعمتکا علی وابو بذنب فاغفر لی فانہو لا یغفر الدنوب الا انت یہ ہے دعا استغفار یہ ہے سید الاستغفار بسم اللہ یہ دعا صبح شام تین مرتبہ پڑھ لے تو کتنا ہمارا دین دین رحمت ہے فرما ہے شام تک کوئی چیز اسے ضرر اور نقصان نہیں پہنچا سکتا تین مرتبہ صبح پڑھے تو شام تک ہر قسم کے نقصان سے اللہ محفوظ فرماتے ہیں تین مرتبہ شام کو پڑھ لے تو صبح تک اللہ جلل شانہو ہر قسم کے نقصان سے اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں رضید باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی ورسول صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ مختصر سا کلمہ ہے تین مرتبہ صبح پڑھیں تین مرتبہ شام پڑھیں تو کس قدر عمل ہے فرما ہے جنت لازم ہو جاتی ہے جو شخص صبح کو تین مرتبہ پڑھ لے یا شام کو تین مرتبہ پڑھ لے اس شخص کے لئے جنت لازم ہو جاتی ہے اور طبرانی کی روایت میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کرنے والا شخص قیامت کے دن جب آئے گا تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے جنت میں داخل کر دوں گا اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے جنت میں داخل کر دوں گا تو دیکھوئے کتنا مختصر سا عمل ہے تو ہمارا دین اسلام دین رحمت ہے اس میں محنت کم ہے مزدوری زیادہ ہے اور اس میں عجر زیادہ ملتا ہے سواب زیادہ ملتا ہے تو اس لئے چھوٹے چھوٹے عاملوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے ان مختصر عامل میں سے ایک مختصر عامل عیب پوشی بھی ہے خطاب پوشی بھی ہے پردہ داری بھی ہے کہ اگر کسی شخص کے سامنے کسی کا کوئی عیب کھل جاتا ہے تو اس کے عیب کو چھپا لے اس کے عیب پر پردہ ڈال دے یہ چھوٹا سا عامل ہے بس اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے اس پر عجر بہت زیادہ ہے اولاً تو اجازت ہی نہیں ہے کسی بھائی کا عیب دیکھنے کی عام حکم یہی ہے کہ اپنی برائی دیکھو اپنی خامی دیکھو دوسروں کی اچھائیاں دیکھو دوسروں کی خوبیاں دیکھو لیکن اگر کبھی کسی کے سامنے کسی بھائی کا راز ظہر ہو جاتا ہے اس کا عیب اس کے سامنے کھل جاتا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ اس کے عیب پر پردہ ڈالے اس کا عیب ظہر نہ کرے یہ شریفوں کا طریقہ ہے یہ شریفوں کا شیوہ ہے اور شریروں کا طریقہ ہے اپنے بھائی کے عیب کو اچھالنا اس کے عیب کا پرچار کرنا اسے رسوا کرنا اگر کوئی شخص اپنے بھائی کے عیب کو ظاہر کرتا ہے اسے رسوا کرتا ہے اس کی بیزتی کرتا ہے تو سخت ترین جرم ہے یہ سخت ترین جرم ہے قیامت کے دن یہ شخص اس کے ناخن تانبے کیوں گے ان تانبے والے ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچے گا کون جس نے دوسروں کے عیب اچھالے ہیں دوسروں کے عیب لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا رہا تو اس کے ناخن تانبے کے ہوں گے اپنے چہرے کو نوچے گا اس لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے خود کو کیسے چھپائیں گے روزِ محشر خود کو کیسے چھپائیں گے روزِ محشر عیب دوسروں کے جو چھپا نہیں سکتے عیب دوسروں کے جو چھپا نہیں سکتے وہ روزِ محشر وہ خود کو کیسے چھپائیں گے اس لیے بہت بری حرکت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میں نے میراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا کیا دیکھا ہاولا اللذین یأکلونا لحوم الناس ویقعونا فی آرازہم کہ وہ گوشت کھا رہے ہیں لوگوں کا انسانوں کا گوشت کھا رہے ہیں اور لوگوں کا گوشت کھا رہے ہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو نوچ رہے تھے میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں تو جبریل نے بتایا یہ وہ لوگ تھے جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے یعنی غیبت کیا کرتے تھے اور ویقعونا فی آرازہم اور لوگوں کی بے عزتی کیا کرتے تھے ان کے عیب لوگوں کے سامنے اچھالا کرتے تھے قیامت کے قریب جو علامات غیر ہوں گی قیامت کے علامات جو ہیں ان علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ قیامت جب قریب آئے گی تو اس وقت لوگوں کی صورتحال یہ بن جائے گی کہ وہ لوگوں کی اچھائیاں کم تلاش کریں گے برائیاں ڈھونڈیں گے تو آج دیکھا جائے تو یہی معاملہ ہے جس کو بھی دیکھو وہ دوسرے کے عیب ڈھونڈنے میں لگا ہے دوسروں کے برائیاں ڈھونڈنے میں لگا ہے خوبیاں بیان کرنے کا خوبیاں ڈھونڈنے کا اسے وقت ہی نہیں ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے کسی کی غلطی کو بے